اینڈیا نیوز اگر آپ کو یا پریوار میں کسی کو بھی سواستے سمبندت کو بھی پریشانی ہے تو ہمارے اس خاص شو میں ڈاکٹر سے سیدھے بات کر سکتے ہیں آپ ویکسین یا کورونا سمبندت جانکاری بھی ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں تیسری لہر کو لے کر ہریانہ سرکار نے کیا تیاریاں کی ہیں ذرا گرافکس کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں اور ذرا آپ گرافکس کے ذریعے آپ دیکھئے اور سمجھئے کہ ہریانہ سرکار نے کیا اس پر قدم اٹھائے ہیں تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے ٹاسک موٹس تیار کی گئی اوبکرن اور دوائیوں کے سٹاک کی نگرانی کی گئی تاکہ دوائیوں کی کمی نہ ہو سکے اور ساتھی ساتھ اس میں اسپطالوں کے اندر پریابت ماترہ میں بیٹ، اوکسیجن اور وینٹیلیٹر کی جو سنکھیا ہے وہ بنی رہے اس کے لیے اس کی سنکھیا بڑھا دی گئی ڈاکٹر، پیرامیڈکل، سٹاف ان سبھی کی نئی بھرتی کی گئی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے سواستے کرمیوں کی کمی نہ ہو سکے کئی جلوں میں اوکسیجن کے نئے پلانٹ لگائے گئے ہیں تاکہ آکسیجن کی کلت جو کی دوسری لہر میں دیکھی ویسی استیتی نہ بنے پانی پتحسار میں پانسو پانسو بیٹ کی اسپطال بنائے گئے ہیں تاکہ ویوستائیں آگے آنے والے سمیہ میں بنی رہ سکیں دوسری لہر کے دوران حریانہ سرکار نے کیا کیا خدم اٹھائے تھے یہ بھی آپ کو گرافکس کے ذریعے ذرا دکھاتے ہیں اور ذرا آپ کو اس گرافکس کے ذریعے آپ کو یہ دکھانے کے کوشش کرتے ہیں کہ گاؤں میں سنکرمنٹ رکھنے کے لیے جو دور ٹو دور کارکرم کیا گیا سروے کیا گیا اس کا بہت حد تک اثر تکنی کو ملا فیلڈ ٹیموں نے اکھرگڑ جا کر کے سروے کیا اور فیلڈ ٹیموں نے سواستے سمبندے ڈیٹا اکھٹا کیا اور اس ڈیٹا کی آدھار پر آگے جو ہے ایکشن پلان تیار کیا گیا کورونا سندگدوں کی پہچان کر علاج دیا گیا سب سے پہلے لیکن کوشش کی گئی کہ کورونا سندگدوں کی پہچان ہو سکے سروے کے دوران لوگوں کی اوکسیجن جانچ بھی کی گئی اور ایسے میں اگر کہیں پر کوئی بھی فیقتی اگر اسوہست نظر آتا ہے تو اس کا آرٹ ٹریٹمنٹ بھی کیا گیا اور جو لیے اب کارکرم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس پیچ ہمارسد ایک خاص مہمان کارکرم میں جوڑ چکے ہیں میڈیسین ایم ٹی ڈاکٹر آشیش بنسل ہمارسد کارکرم میں جوڑ چکے ہیں ڈاکٹر آشیش بہت سواگت ہے آپ کا اور سب سے پہلے میں شروعات آپ سے ڈاکٹر آشیش یہی کر رہا ہوں کہ ہم تیسری لہر کی آشنکہ کو لے کر بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں جتنے بھی ڈاکٹرس ہیں جو بار بار انمان لگا رہے ہیں کہ تیسری لہر آ سکتی ہے اس کا ایک بڑا کارن لاپروہی مانا جا سکتا ہے اگر موجودہ وقت میں حالات آج دیش کے دیکھیں یا الگ الگ پردیشوں کے دیکھیں ساوجینک جگہوں پر جس طریقے کی استطیاں ہیں لوگ ماسک کا استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں سوشل ڈسٹنسی کا پالن نہیں ہوتا ہے تو کیا ایسے میں مانا جائے کہ تیسری لہر کا جو اندیشہ ہے کیا واقعی میں بہت نزدیک ہے جی آپ کا بہت بہت دھنیواز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں تیسری لہر کے لیے بالکل اپنی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے اور جو یہ تیاریاں ہیں یہ دو لیول کی تیاریاں ہمیں کرنی چاہیے ایک سرکار کے لیول پر گورنمنٹ کے لیول پر اور ایک انڈیویجول پبلک کے لیول پر سرکار کے لیول پر ایسے کی جیسے ہسپیٹل کی سنکھیا بڑھانا وینٹی لیٹر بڑھانا آئی سیو بیٹس بنانا اور یہ سب لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سرکار جتنا بھی بڑا انفرسٹرکچر بنالے لیکن پھر بھی وہ کوویڈ کے ٹائم پر کم پڑھی جاتا ہے تو اس لیے ہمیں پبلک کے لیول پر بھی ہمیں دو چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے ایک تو کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر اور ایک ویکسینیشن تو جیسے کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر میں ہینڈ ووشنگ ہو گیا پروپر ماسک ڈالنا ہو گیا اور سوشل ڈسٹینسنگ ہو گیا تو ہمیں ان نیاموں کا پالن کرنا چاہیے اور دوسرا ہے ویکسینیشن جو ایک ہی کارگر طریقہ ہے اس ماں ماری سے نبٹنے کا تو ہمیں اس کا بھی جلدی سے جلدی اپنی ویکسینیشن لگوا لینی چاہیے آپ جو بتائے گئے نیام ہیں ان کا سبھی کا پالن کریں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں آپ اپنے چہرے کو ڈگ کر کے رکھیں اور ساتھی ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو بار بار صاف رکھنے کی کوشش کریں یا تو آپ سینٹائزر کا اس میں استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ سابون سے بھی اپنے ہاتھوں کو دھو سکتے ہیں اگر آپ گھر پر ہیں تو لیکن اس میں ڈاکٹر آشیش بنسل بار بار ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تیسری لہر کا اندیشہ ہے جس کا ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ اگر پرباب ہوگا تو چھوٹے بچوں کو ہوگا کیا واقعی میں ابھی بھی یہ خطرہ بنا ہوا ہے کیونکہ کئی رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ بچوں میں سنکرمان اتنا زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ اسمٹیمیٹک بچے ہوتے ہیں کورونا سپیڈرز اس کو ضرور مانا جا سکتا ہے لیکن وہ پربابیت ہوں گے یہ ابھی کہا نہیں جا سکتا جی بالکل ابھی جنا بھی ہمارے پاس ڈاٹا ہے اس کے اپورڈنگ ابھی یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن ہمیں پھر بھی سافدانی تو برتنی چاہیے اور یہ مان کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہمیں پھر بھی جو کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر ہے اس کا پالن کرنا چاہیے اور ویکسینیشن جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کرنی چاہیے اور اس میں نہیں رہنا چاہیے کہ بچوں کو کچھ نہیں ہوگا یا پھر بچوں کو ہوگا تو اتنا سیویر نہیں ہوگا تو یہ سوچنا تھوڑا اوچیت نہیں ہوگا یہ بلکل سوچنا نہیں ہوگا ہمیں اپنی جو مان سکتا ہے اس کو بدلنا ہوگا اور خاص کر کے ہمیں کورونا سے اگر نپٹنا ہے کورونا سے اگر اس جنگ کو جویتنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے بہت اتنا کہتیاتی قطم اٹھانے ہوں گے لیکن ڈاکٹر آشیش بچوں کو ہم کیسے بچائیں سب ہی لوگ یہ جانتے ہیں کہ ماسک پہننا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنا ہے لیکن یہ سب کچھ سمبب نہیں ہوتا ہے جب وہ سارجنگ جگہوں پر پہنچتے ہیں لوگ نہ تو کوئی چہرے کو ڈھک کر کے رکھتا ہے نہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتا ہے جانکاری سب ہی کو ہے لیکن اس کا کوئی بھی پالن نہیں کرتا ہے تو جب بڑے پالن نہیں کر رہے ہیں تو چھوٹے بچوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں چھوٹے بچے کو بھی ہمیں جیسے کوئی بھی پبلک گیترنگ ہو گیا تو ان پہ ہم جیسے بچوں کو نہ لے کے جائیں انہیں بینا وجہ گھر سے باہر نہ لے جائیں جب بہت زیادہ ضرورت ہو تب ہی لے کے جائیں اور بچوں کو بھی اگر باہر جانا ہی ہے تو ماسک لگا کے جائیں اور سمیہ سمیہ پر اپنے ہاتھ دوتے رہیں اور سینٹائز کرتے رہیں تو اسی طرح سے ہم بچوں کو بچا سکتے ہیں اور ان کو کورونا سے ہونے والے خطرے سے بھی ہم اسی طرح سے بچا سکتے ہیں چیک ہے تیسری لہر سے بچنے کے لیے اب ہمیں سابدھانی اور کیا براتنی ہوں گی ہم جو بنیادی چیزیں ہیں جو کی بیسک انفرمیشن ہیں وہ لگاتار لوگوں تک پہنچا بھی رہے ہیں اور لوگوں تک وہ جانکاری بھی ہے کہ ماسک پہننا ہے سوشل ڈسٹنسی کا پالن کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہمیں اور سابدھانیاں اپنانی ہوں گی آنے والی تیسری لہر سے بچنے کے لیے تیسری لہر سے بچنے کے لیے ایک تو جیسے جو جگہ جگہ پر بیڈ ہی کٹھا ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی مطلب لوگوں کو لگائے دوسری لہر چلی گئی ہے تیسری لہر آئے گی نہیں تو یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے یہ سوچنا گلت ہوگا تو ہمیں بھیڑ انیسیسری کوئی جیسے باہر جانا ہے تو وہ سب آویڈ کرنا چاہیے جب بہت زیادہ جورا تو سب ہی باہر جانا چاہیے اور کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر کا پالن کرنا چاہیے اور اپنی جو ویکسینیشن ہے جو ہماری کسی کی اگر پس ڈوز لگ گئی ہے تو اپنی جلدی سے جلدی دوسری ڈوز لگوا لے اور جس کو ابھی کوئی بھی ڈوز نہیں لگی تو اپنا وہ ویکسینیشن لگوا لیجئے تو یہی دو طریقے ہیں کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر اور ویکسینیشن جس سے اس مہاماری سے نپٹا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم اس مہاماری سے لڑ سکتے ہیں اس مہاماری کے خلاف جو ہماری جنگ ہے اس کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر آشیش میں جلد شروعات سے ہی کر رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ جانتے بھی ہوں گے کہ کیسے ہمیں کرونا سنکرمان کی اگر لکشن نظر آتے ہیں کیسے ان کو ہمیں دیکھنا ہے کیسے ان کی پہچان کرنی ہے لیکن ابھی بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو کی کرونا سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں لیکن آگے بھی وہ بچنا چاہتے ہیں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے اگر کرونا ہو جاتا ہے تو کیسے اس کی پہچان کی جائے الگ الگ ویرینٹ جب ہم کرونا کی ہم دیکھتے ہیں نئے نئے آپ روپ اس کے دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ بدلاب بھی ہوتے ہیں ان کی لکشنوں میں بھی بدلاب ہوتے ہیں آج کے سمیمے اگر کرونا ہے تو اور اس کے لکشنوں میں کچھ بدلاب ہوا ہے کیسے ان کی پہچان کی جا سکے سارے جی بالکل جیسے ہم شروعات میں جیسے کوویڈ آیا تھا تب اس کے لکشن کچھ اور تھے پھر بعد میں loss of taste loss of smell اور دست لگنا یہ سب بھی اس کے لکشن اور جڑتے گئے اور الگ لگتا ہے کہ اس کے لکشن ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں تو ہمیں جان رکھنا چاہیے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وائرل فیور کوئی بھی فیور کوویڈ ہی ہوگا تو اگر آپ کو پھر بھی فیور جیسے سردرد ہونا بخار ہونا خاصی ہونا ایسے سیمٹم ہو تو جل سے جلد اپنا ٹیسٹ کروائیں کیونکہ جتنی جلدی ہم بیماری کو پکڑ لیں گے تو ہم اس کو جلدی کابو کر پائیں گے اور وہ کسی دوسرے کو ٹرانسمنٹ نہیں کر پائے گا اور ساتھی ساتھ یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ ہم دوسری بیماریوں کا نہ بھولیں جیسے ڈینگو ملیریا جو ابھی سیزن چل بھی رہا ہے تو ہمیں ان سب چیلوں کا دیان رکھنا چاہیے اور جیسے کی الگ لگترین کے ویریانٹ آ رہے ہیں ابھی ڈیلٹا آ رہا ہے ڈیلٹا پلس آ رہا ہے تو ہمیں ان سب سے دیان رکھنا چاہیے اور نیامو کا پالن کرنا چاہیے ہمیں نیامو کا پالن کرنا ہوگا اور کچھ گائٹ لائنز جو بتائی گئی ہیں ان کا پالن ہمیں کرنا ہوگا لیکن نریندر ہمارے ساتھ اگلے درشک کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں نریندر پوچھئے اپنا سوال اور کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں نریندر بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں اپنا سوال رکھئے سر جی میں میندر سنگھ بول رہا ہوں تو تک سے میں کینسر کا مریض ہوں جی میں کینسر کا مریض ہوں سر میں ویشن لوگ آ سکتا ہوں یا نہیں چکے آپ کو کینسر ہے اور آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں نہیں ڈاکٹر آکی حشیش بنسل کینسر ہے کینسر پیشنٹ کو کیا ویکسین ان کے لئے ٹھیک ہے جی میندر جی آپ بلکل ویکسین لگوا سکتے ہیں بلکہ آپ کو تو اور جلدی ویکسین لگوانی چاہیے کیونکہ آپ کی جو آپ کی ایمیونٹی ہے پہلے ہی تھوڑی ویک ہے تو آپ کو تو جلدی ویکسین لگوانی چاہیے آپ بالکل ویکسین لگوا سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر آشیش اس پر آپ نے جانکاری دی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو درشک ہمارے ساتھ کاریکٹر میں جھوٹ رہے ہیں ان کے ہم ہر ایک سوال کا جواب ان تک پہنچا سکیں تو اب یہاں پر جو کینسر پیشنٹ ہیں گمبیر بیماریاں اگر کسی کو بھی ہیں تو اس دوران بھی آپ ویکسین لے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ ایکسپرٹ کے ذریعے آپ صلاح ضرور لے سکتے ہیں جڑا ہوا کورونا سے جڑا ہوا تو آپ اس منچ کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اپنی پریشانی کا سمادھان اس منچ کے ذریعے پاس سکتے ہیں لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے اب یہ جانا کہ لکشن کیا ہے کیسے ان کی پہچان کی جا سکے لیکن جرہ آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ بھی جرہ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اور اس میں شامل کی جانی چاہیے لیکن اس پیچ ہم کالرز بھی شامل کر لیتے ہیں چرچہ میں دیو راج ہمارے ساتھ اگلے درشت کارکرم میں جوڑ چکے ہیں دیو راج بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں پوچھئے اپنا سوال دیو راج بہت سواغت ہے جی نمت کر بھر آواز آ رہی ہے جی جی دیو راج اپنی بات رکھئے جی سر مجھے کچھ دنوں سے خانسی اور جکام ہے اور گلے میں خراج بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ فیور بھی آیا ہے تو کہیں یہ لکشن کرونا کے تو نہیں ہے یا کسی وائرل کا کچھ ایسا ہے کتنے سمیے سے آپ کو یہ سب ہو رہا ہے دو دن سے ٹھیک ہے ڈاکٹر آشیش سپنسل دو دن سے آپ نے سنا سوال اب آپ اس کا جواب دیجئے کہ کیا واقعی میں یہ کرونا کے لکشن ہی ہیں جی بلکل یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر بکھار جو ہے اس کو کورونا نہیں سمجھنا چاہیے تو پہلے تو آپ کو جو بھی آپ کو لکشن ہے آپ جلدی سے جلدی آر ٹی پی سی آر جو کوویڈ کا ٹیسٹ ہے وہ کروالیجئے اور دوسرے بکھاروں کا بھی دنگو ملیریا ہو گیا یہ سب بھی آپ کو جان میں رکھنا چاہیے تو ہر بکھار کورونا نہیں ہوتا ہے یہ آپ کو جان میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور ساتھی صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور ملا ہوگا لیکن اس میں آپ یہ ایک بڑا بہت پونٹ جان کر یہاں پر سامنے آ رہے ہیں ڈاکٹر آشیش بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سمیں آپ کو بکھار ہوتا ہے یا آپ کو سردی زخام ہوتا ہے تو آپ سیدھے ویکسین سے جوڑ کر کے نہ دیکھیں نہ ہی کورونا سے جوڑ کر کے دیکھیں آپ سب سے پہلے اتیاتی قدم اٹھائیں آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں آئیسولیٹ کر لیں اور ساتھی ساتھ آپ ضرور اس طوران ٹیسٹ کرائیں کیونکہ اگر آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو اسی سے کنفرم ہو پائے گا کہ آپ کو کورونا ہوا ہے یا نہیں تو آپ سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ذہن میں یہ منورتی نہ بنائیں کہ یہ کورونا ہی ہوا ہے آپ کو تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کروانا چاہیے لیکن آگے بڑھتے ہیں میں ڈاکٹر آشی شاپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں ابھی تک اور چیزیں ہیں جب میں اس پر شامل اس پر بات کروں گا لیکن اس پیچ ہمارے ساتھ ایک اور درشک کاریکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سو آگت ہے آپ کا کاریکرم میں اپنا سوال رکھئے سر میں اس ساتھ سے بول رہا ہوں جی بہت سو آگت ہے آپ کا میرے دوائیا ریاکشن ہوتی ہے میں یہ ویکشن لگوانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ویجیدر جی بتائیے پر میں اس در کے مارے کبھی ریاکشن نہ ہو جائے اس لیے میں لگوانا نہیں رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو ریاکشن ہونے کا ڈر ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ شریف میں کوئی غلط طریقے سے اس کا پرباب نہ ہو تو یہ ایک لوگوں کے مند میں ڈر ہے اور یہ ڈر صرف ویجیدر کا نہیں ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اسی وجہ سے اس سے پہلے تک ویکسین نہیں لگوارے تھے لیکن ڈاکٹر آشش ایسے لوگوں کو آپ کا کیا کہنا ہے ویکسین کتنی صحیح ہے بار بار اس کو لے کر کے عدکاری نیتا اور ویجیانک سبھی سامنے آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ویکسین بلکل سرکشت ہے سیف ہے جی بلکل ویکسین بلکل سرکشت ہے لیکن جیسے یہ ہمارے درشک نے بتایا ایسے بہت سارے لوگوں کو چیز سے ہو سکتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی دوائی سے ریاکشن ہو تو آپ کو ویکسین سے بھی ریاکشن ہوگا اگر آپ کو ثلی بھی تھوڑا ڈر بنا ہوا ہے تو آپ کسی اچھے Auspital میں ویکسین لگوائے سکتے جہاں پہ آپ تھوڑی دیر کی لئے افضارویشن میں رہ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی دکت بغیرہ کچھ ہوتی ہے تو آپ طورنٹ کے طورنٹ وہاں پہ اس کا علاج کرا سکتے ہیں لیکن آپ ویکسین ضرور لگوائیں چیک ہے ویکسین ضرور لگوائیں یہ سبھی کی صلاح ہے اور ایکسپرٹس لگاتار جو بھیلو ڈاکٹر کارکرم کے ذریعے بھی آپ تک جانکاری پہنچا رہے ہیں اور اس میں ہر ایکسپرٹ کا یہی ماننا ہے کہ آپ کو ویکسین تو ضرور لگوانی ہے آپ کو دونوں ڈوز لگوانی ہے اور یہ بہت ضروری ہے لیکن اس میں ڈاکٹر آشیش کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں تک جانکاری پہنچانے کے لیے جو پرشاسنی کملہ ہے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ گراؤنڈ سیرو پر پہنچی اور انہوں نے بہت حد تک کوشش کی کہ وہ سبھی لوگوں کو ویکسینٹ کر پائیں لیکن پہلی جو خوراک ہے وہ تو بہت حد تک لوگوں نے لی لیکن دوسری خوراک لینے کا جب سمیں آیا تو اس میں بہت ساری لوگ جو ہیں ابھی تک فیکسین لگوانے کے لیے نہیں پہنچے ہیں اس کے پیچھے آپ کو کارن کیا نظر آتا ہے جاگ رکھتا کی کمی آپ کو نظر آتی ہے یا کوئی اور دوسرا کارن نظر آتا ہے نہیں اس کے پیچھے مجھے جو کارن نظر آتے ہیں ایک تو جیسے لوگ جنہوں نے ایک ڈوز لگوائی ہے پھر جیسے دوسری لیر ختم ہو گئی ہے اور لوگ سوچ رہے کہ اب کرونا چلا گیا ہے تو انہیں دوسری ڈوز کی کوئی جرورت نہیں ہے ایک تو لوگوں میں وہ بنا ہوا ہے اور دوسرا لوگوں کو جیسے کسی کو پھرس ڈوز کے بعد کوئی سمٹم آیا ہے جیسے ہلکا فلکا بکھار آنا سردر دونا تو اس سے بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ دوبارہ ان کو نہ ہو جائے تو یہی کارن لگ رہے ہیں جن سے لوگ دوسری پہلی ڈوز لگوا کے دوسری ڈوز کی طرف کم جا رہے ہیں چیئے درشکوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں ایک سپیچ آمار ساتھ روان سنگھ درشک کاریکرام میں جوڑ چکے ہیں روان سنگھ بہت سواغت ہے آپ کا کاریکرام میں پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ساٹھ سال کی اومر ہے سر میری میں مجھے شوگر ہے اور بی پی آئی ہے اور میں ڈوز لگوا سکتا ہوں سر چیئے ڈاکٹر راشیش ویکسین کی ویکسین لگوا سکتے ہیں کیا شوگر کے اندر کوئی شب تو نہیں ہے چھاڑھے چار سو چار سو باون کے گریب ہے سر مجھے شوگر چیئے چیئے جو آپ کی شوگر جو چار سو ساڑھے چار سو جو چل رہی ہے اس کو بھی کنٹرول میں لائیں اور اپنے جو لوکل ڈوکٹر ہے وہاں پہ دکھائیں اور ویکسین تو آپ لگوا سکتے ہیں ویکسین سے ایسا کوئی کونٹر انڈیکیشن نہیں ہے کہ آپ کو شوگر یا بی پی میں نہیں لگوانی آپ بلکل لگوا سکتے ہیں چیئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور ملا ہوگا روانٹ سنگھ جی اور ایسے میں بہت سارے لوگ اور بہت سارے درشک اس وقت جو کارکرم دیکھ رہے ہیں ان کے من میں بھی بہت سے سوالوں کے اور آپ اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہے تو سیدھے آپ اس منچ کے ساتھ جڑ کر کے اپنے سوالوں کا ایکسپورٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور یہاں ہر ایک سوال کا جواب آپ کو ملے گا کورونا سنکرمنٹ سے جڑا ہوا ویکسین سے جڑا ہوا اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہے یا کسی بھی طریقے کی جانکاری آپ چاہتے ہیں تو اس منچ کے ذریعے جڑ کر کے آپ وہ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں لیکن اب آگے بڑھتے ہوئے میں جراد اس میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک چیز اور سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ شروعات میں ہم نے لکشنوں کو لے کر کے جانکاری لی ہے تو اس میں ہم نے کئی چیزیں اس میں اس دوران شامل کی ہیں بہت سارے لوگوں کے ہم نے سوال اس میں شامل کیے ہیں اور لگاتار ہم ان سوالوں کا جواب بھی لگاتار اپنے سبی درشکوں تک پہنچا رہے ہیں اور چائلڈ سپیشلسٹ اس پیچ حبر ساتھ ایک اور خاص مہمان کاریکر میں جوڑ چکے ہیں ڈاکٹر راج مہتا بہت سواغت ہے آپ کا سر کاریکرہ میں میں اب ذرا اگلا سوال آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے بڑا سوال ہے تیسری لہر کا جب اندیشہ ہے تو ایسے میں مانا چاہ رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو لے کر کے زیادہ گم بھی رستیتی ہے کیسے بچایا جا سکتا ہے راج مہتا جی ڈاکٹر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں ڈاکٹر راج ڈاکٹر راج تیسری لہر کو لے کر کے اندیشہ بنا ہوا ہے اور ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو لے کر کے زیادہ خطرہ ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے اس میں اور کیسے اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے بچوں کو لے کر سب سے پہلے آپ کے درشکوں کا دھنیواد اور آج جی اس تیسری لہر کے بارے میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو جیسا کہ ابھی تک کا سائنٹیفک ایویڈنس جو ملی ہیں ان کے دورہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ہیں ابھی تک مقابلے میں پہلے سے تھوڑا کم ایکسپوز ہوئے ہیں اس کے کارنڈ کہیں ہیں جیسے بچوں کو سکول نہیں بھیجا گیا تھا باہر بھی کم جا رہے تھے جو ہمارے عویس ہیں وہ باہر جا رہے تھے کام کے سلسلے میں اپنی جاوب کے سلسلے میں تو بچے جو ہیں بچے جو ہیں بچے ابھی تک کم ایکسپوز ہوئے ہیں نمبر دو جو ویکسن ہے وہ بھی ابھی تک بچوں کو نہیں لگی ہیں جس کارنڈ سے دیکھا گیا ہے کہ بچے کمپیریٹیو لی ابھی تک اس ویرس سے کام ایکسپوز ہوئے ہیں ان کا سامنا نہیں ہوایا ابھی تک اس ویرس یا اس کی ویکسن سے جس کارنڈ سے ان میں امیونٹی کی کمی ہے اور وہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے زیادہ رس پہ ہو پرانتو ساتھی ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جو تیسر لہر ہے وہ پوری طرح صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بڑے بھی اس میں انوال ہو سکتے ہیں اگر وہ دہان نہیں رکھیں گے اگر وہ سوشل ڈیسٹنس منٹین نہیں کریں گے ویکسن نہیں لگوائیں گے تو ان کے لیے دھی وہی رسک ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ جو پیشلی چکنڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں میں ویسا حال دوبارہ نہیں چاہیے تو ہم لوگ اپنا سوشل ڈیسٹنسنگ کا دہان رکھیں مسک لگائیں hand wash کو دہان دیں سوشل ڈیسٹنسنگ ماسک اور سینٹیزیشن چک ہے یادی ہم اس کا دہان رکھیں گے تو کافی اچھا چانچ ہے کہ ہم لوگ تیسری ویز میں بھی خود کی جان اور اپنے رشتداروں کی جان یعنی کی بچوں کو بچانے کے لیے ہمیں بہت اتنا کوشش کرنے ہوں گے لیکن ایسے میں جو سابدھانی بڑے بڑت رہے ہیں وہی سابدھانیاں بچوں کو بڑت نہیں ہوں گے لیکن انہیں سپیچ ہمارے ساتھ اگلی درشت کارکرم میں جوڑ چکے ہیں اتار کاشک بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں اپنا سوال پوچھئے سر جی میرا سوال ہے سر جیسے میں نے ایک کووی شیلڈ کی ویکشن لگوا دی ابھی سر میں دوائی لے رہا ہوں میرے کوئی لیور میں انفیکشن ہے تو سر کیا میں دوسری ڈوز لگوا سکتا ہوں چیک ہے جب جواب لے رہیتے ہیں سر ڈاکٹر صاحب اس کا جب آپ جواب دیجئے ڈاکٹر آشیش جی بلکل آپ دوسری ڈوز بلکل لگوا سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا کونٹر انڈیکیشن نہیں ہے آپ بلکل اپنی دوسری ڈوز جل سے جل جا کے لگوایں اور جی چیک ہے آپ جل سے جل آپ دوسری ڈوز بھی لگوا سکتے ہیں ایسا آپ کوئی اس میں خبرانے والی بات نہیں ہے بار بار ایکسپرٹس یہی آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے یا کسی طریقے کی آپ کو الرجی ہے کسی بھی طریقے کی دوائی خانے کے بعد تو اس کو لے کر آپ اپنے نزدی کی ڈاکٹر سے بھی اس پر صلاح لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہم آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر راج مہتا ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی ویکسین ابھی تک اپلبد نہیں ہو پائی ہے ابھی لگنا شروع نہیں ہوئی ہے ٹرائلز کچھ تھوڑے بہت چیزیں اس میں رہتی ہیں اس کے بعد اپروول ملنے کے بعد سبھی چیزیں گراؤنڈ پر ہوں گی لیکن تب تک تو خطرہ بچوں کے اوپر بنا ہوا ہے ابھی بھی ہم نے دیکھا دیش کے الگرہ کئی راجیوں کے اندر سکول کھول دیے گئے ہیں ابھی سے باروی تک کی کلاسیس چل رہی ہیں تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ بچوں کے اوپر بنا رہے گا اور ابھی فیلہال کچھ سمیے کے لیے ہولڈ کیا جانا چاہیے تھا یا اس میں کیا آپ کا باننا ہے دیکھیں ہولڈ کرنا تو تھوڑا ٹھیکی ہے ایچلی میں تھوڑا سائنس کے بیس پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کے درشت کو یہاں پہ دو چیزیں ہیں پہلا یہ ہے کیا بچے ایڈلٹس کے مقابلے میں زیادہ رسک پر ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ نہیں جتنا رسک ایڈلٹس کو ہے اتنا رسک بچوں کو بھی ہے یہ وائرس ایکوائر کرنے کا یعنی کہ اس وائرس سے سامنا ہونے پر نمبر دو کیا بچوں میں اس وائرس کے جو اپیکٹس ہیں وہ زیادہ سیریس ہیں ایڈلٹس کے مقابلے میں ویسکوں کے مقابلے میں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں ایڈلٹس کے مقابلے میں اس وائرس کو بیٹر ٹولیٹ کر رہے ہیں تو جو نیمونیا یا سانس کی دکت اور جو گمبیر لکشن ہیں جو ایڈلٹس میں پائے گئے ایڈلٹس میں پائے گئے ایسے کارانچہ کافی مریض بلتی ہوئے ایسا پائے گیا کہ بچے بیمار تو ہوئے لیکن اس میں سے جو سیریس بچے کا نمبر تھا پر پورشن میں وہ کمپیٹیوٹی کام تھا چیک ہے خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے اس پر میں آگے سر آپ سے بات کروں گا لیکن اس پیچ ہمارے ساتھ درشک کاریکرام میں جوڑ چکے ہیں سراؤں کا سوال لے لیتے ہیں ریواری سے اوشو رانی ہمارے ساتھ کاریکرام میں جوڑ چکے ہیں اوشو رانی جی بہت سواغت ہے آپ کا کاریکرام میں اپنا سوال رکھے میرا نام اوشو رانی ہے میرے پیروں میں میں سکن کی پرو بلوم ہے میں ریواری سے بول رہی ہوں چیک ہے میں ریواری سے بول رہی ہوں ہلو آپ کی آواز مل رہی ہے اوشو جی پیرو بلوم ہے میں ویکسین لگوا سکتا ہوں چیک ہے یعنی کہ آپ کو پیرو میں پریشانی ہے کیا ویکسین لگوا لینی چاہیے یا نہیں ڈاکٹر آشیش بنسل جی بالکل آپ بلکل ویکسین لگوا سکتے ہیں بالکل نشجنٹ ہو کے لیکن اگر پھر بھی آپ کو ٹھوڑا گھبرانے کی جورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے لوکل ڈاکٹر سے صلاح لے کے آپ ان کو ایک بار دکھا کے پھر آپ بالکل ویکسین لگوا سکتے ہیں چیک ہے ہم امید کرتے ہیں اوشو رانی جی آپ کے سوال کے جواب آپ کو ضرور ملا ہوگا لیکن ویکسین تو ضرور لگوانی ہے یہ تو سب سے ضروری کام ہے اور آپ آپ اس دوران یہ ضرور سنشجت کر لیں کیونکہ پہلی ڈوز لگوائی اس کے بعد دوسری ڈوز لگوانا بہت ضروری ہے بوسٹر ڈوز اس کو کہا جاتا ہے لکٹر آشیش پنسل اور اس کا کتنا فائدہ ہے کئی لوگوں کے سوال یہ بھی آتے ہیں کہ سر ہم نے دونوں ڈوز لگوالی ہیں تو ہم کتنے سمیہ تک کیلئے سرکشت ہو گئے ہیں اگر تیسری لہر آتی ہے اس میں کچھ انتظار ہو جاتا ہے یا کچھ دیر بعد آتی ہے تو کیا ہم نے جو ویکسین کے دونوں ڈوز لگوائی ہیں کیا وہ اس سمیہ تک کارگر رہیں گی جی ایسا کوئی ایسا ابھی تک کوئی ڈاٹا تو ابھی تک نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی یہ مانا جاتا ہے کہ 6-8 من تک جہیے ہمیں ایمیونٹی پروائیڈ کراتی ہے تو کیا ایسی سمبھاونای بھی ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آگے آنے والے سمیہ میں تیسری لہر آتی ہے جس کا اندیشہ بنا ہوا ہے تو کیا ابھی تک جن لوگوں کو دو ڈوز لگی ہیں کرونا سے بچانے کے لیے ان کو اور بھی ڈوز دی جا سکتی ہیں تاکہ ان کی ایمیونٹی جو ہے وہ بوسٹ رہ سکے ڈاکٹر آشیس بانزر ہلو جی مجھے سنپا رہے ہیں ڈاکٹر آشیس جی جی بالکل سر ابھی تک ایسا کوئی ڈاٹا تو نہیں آیا بوسٹر ڈوز کے بارے میں جیسے جیسے اس کے بارے میں آگے کچھ آئے گا تو وہ آپ کے سامنے سب کے سامنے آ جائے گا تو ابھی تو اس کے بارے میں ابھی تک ایسا کوئی آیا نہیں ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں ڈاکٹر راج مہتا ہم بچوں کو لے کر بار بار ذکر کر رہے ہیں اب ہمیں بچوں کو بچانے کے لیے کچھ الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے الگ سے کچھ اور پرکوشنس پرتنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے یہ تو دکھا ہے جو چھوٹے خاص کر کے بچے ہیں اگر ہم ان کو ماسک پیناتے ہیں بڑے لوگ تو لگا لیتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کو بڑا ایریٹیشن ہوتا ہے وہ اتنا ماسک نہیں لگاتے ہیں یا سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں ان کو اتنا معلوم نہیں ہے جتنا آپ نے بتایا جب تک آپ کے سامنے ہیں تب تک تو آپ ان کو فالو کروا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوگا تو یہ سب چیزیں کچھ احتیاطی قدم اس میں ہم اٹھا سکتے ہیں کیا ان کے لیے جی تو دیکھیں گورنمنٹ بھی اس بات کو لے کے سترک ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ بھی کر رہی ہے جیسے ویکسن کے ٹرائلز کے اپروول ہیں جو نئی ویکسنز آ رہی ہیں ان کی اپروولز ہیں امجنسی اپروولز ہیں یہ سب چیزیں گورنمنٹ اپنے سے کر رہی ہے اور باقی جانکاری کو لے کے ساماج میں جھگروپ پڑھانے کی ضرورت ہے آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہم سیکنڈ ویز کے گران کافی دیکھ چکے ہیں اور اس کو اگر ہم فالو کرتے رہے گے سمجھ سے یہ نہیں ہے کہ ہمیں نیا کے ڈھونڈنا ہے سمجھ سے یہ ہے کہ ہم لوگ دیشوارسی جو ہیں ہم کیا جو ہمیں پتا ہے ان کے سکت کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھے سے فالو کر سکتے ہیں کیا ہم سوچل دسٹینسنگ ماس لگانا سانٹائزیشن پورا دھیان دے سکتے ہیں جیدی ہم اس کو بھی اچھے سے تولو کریں گے تو ہم اس کے سویڈ کو ترول کر سکتے ہیں دیکھیں وائرس ہے بڑا مشکل ہوگا یہ کہنا کہ وائرس سے کوئی ایک سکوزر ہی نہ ہو وہ سکتا ہے کہ ہم کم بھی نہ کوئی ایک سکوزر جائیں لیکن جیدی ہم اس کے سویڈ کو فوڑا کٹرول کرتے رکھیں گے بلکل اس کورونا کے سنکرمن کو ہم روک پائیں گے اور خاص کر کے بچوں کے اوپر جو خطرہ ہم لگاتار جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس خطرے کو ہم تھوڑا حد تک کم کر پائیں گے لیکن اس پیچ ہمار ساتھ ایک اور درشک کاریکرم میں جوڑ چکے ہیں ریواری سے پریتی ہمار ساتھ ہے بہت سواغت ہے آپ کا کاریکرم میں اپنا سوال رکھئے پریتی بہت سواغت ہے آپ کا کاریکرم میں ہاں جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ میں ٹونٹی ٹوئیئر کی ہوں جیسے تو میرے کو ویکسین سے گھبرات ہو رہی تھی تو میں لگوا سکتی ہوں ویکسین چیک ہے لوگ ڈرتے ہیں ڈاکٹر راج مہتر لوگوں کے من میں ابھی بھی ڈر بنا ہوا ہے کچھ لوگ تو ویکسین کو لے کر جو بھرم بنا ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کے من میں ڈر بنا ہوا تھا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بھرم کا جال بنایا ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کے من میں ایک خوف بنا ہوا ہے تو جرہاں اس بھرم کے جال کو بھی توڑی ہو کیونکہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے ایک ایسے رومر فیلائے گئے ایسے افوائیں بنائے گئیں کہ ویکسین لگوائیں گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا اگر آپ نے کورونا کی ویکسین لگوالی ہے تو آپ کو ایسا ہو جائے گا تو یہ جو بھرم کا جال ہے وہ لوگوں کے من میں ابھی بھی بنا ہوا ہے بلکل دیکھیں آپ کے مجھون سے میں اپنے شوطاوں کو بتانا چاہوں گے کہ کربیا اس بھرم کے جال کو توڑیے ایک جاگروپ ناغری کے جاگروپ ناغری کے پہچان بنائیے اور جائیے اپنی ویکسین کرائیے اس سمائے پہ پینڈیمک جب چل رہا ہے ابھی بھی بہت ساری کنٹیزی اگر کوئی چانتے ہو تو اس وقت پیرسے کافی کیسی بڑھ ٹکے ہیں تو ہم لوگ اگر یہ سوٹ کے بیٹھ جائیں گے کہ پینڈیمک پورا ہو چکا ہے اور اب ہم کسی نہیں آئیں گے یا تھاڑ بے نہیں آئے گی تو شاید ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس سمائے پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ پر سے ویکسینیشن کے ریٹ کو بھی بڑھائیں اور سبھی لوگوں کو جاگروپ کریں جو لوگ بچ گئے ہیں جو لوگ ویکسین سے کسی طرح سے بھی بھبرا رہے ہیں ان کے مند کی شنکاؤں کو دور کرتے ہو اور لوکل لیول پہ بھی جس بھی زلے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ جو سرکاری ہسپتار ہیں یا جو سمپرک چھوٹ رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کے بیچ ویسٹر ہیں کے در کو دور کرنے کے لیے ایک کنٹینیوز پیاس کی بیروپ ہے لگاتار ہمیں کوشش کرتے رہنے سے اپنے ایس ایمیس کے مادیم سے یا جو بھی لوگ ہیں اپنے کیمپین کے مادیم سے جلدی دیکھیں اس لیے ریٹ کی تیاری تو لگ رہی ہے جس طرح ایسے ڈاٹا مکلتے ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں ویکسین لگوا چکے ہیں یا کرونا سے سنکرمت ہو چکے ہیں چاہے وہ ویکسین لگنے سے پہلے ہوئے ہوں یا ویکسین لگنے کے بعد میں ہوئے ہوں لیکن یہ بھروسہ ضرور لوگوں کے مند میں رہتا ہے کہ اگر ویکسین آپ کے لگی ہے ایکسپرٹس بار بار آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر کرونا اس کے بعد اگر آپ کو ہوتا بھی ہے تو بہت ہلکا ہوگا یعنی اس کے زیادہ آپ کو پربحاف دیکھنے کو نہیں ملے گے تو یعنی کی ویکسین لگوانا اس لیے بہت عطق ضروری بھی ہے لیکن اس لیے میں ڈاکٹر آپ سے یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ اس طوران بہت سے لوگ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ گھر پر ہیں خانے پینے کی چیزوں کا اس طوران کیا دھان رکھنا چاہیے ان کو کیا کیا چیزوں کو اپنے ڈائٹ کے اندر شامل کرنا چاہیے کیا کیا چیزوں ان کو کھانے چاہیے اور کن چیزوں کو ان کو آوائیڈ کرنا چاہیے کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ایمیونٹی بڑھانے کے لیے اور وائرل بخار سے بچنے کے لیے کام آتی ہیں وائرسز جو ہیں ہر سال پہلے بھی آتے تھے کوویڈ سے پہلے بھی تو ان کی جانکاری کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کی جب ہم تازہ بنا ہوا کھانا کھائیں گے ہمیں مہینٹی اچھے ہوتی ہے وائرسز سے لڑنے میں ہمیں مدد بنتی ہے اور وائرل کیور ہونے کا چانس فرانسی بکار ہونے کا چانس بڑھ جاتے ہیں دوسری سب سے امپورٹن چیز ہے جتنا ہو سکے فریج اور ای سی کوولر ان کا استعمال لیمٹ میں کریں جہاں ضرور نہیں ہوں ان کو نا استعمال کریں کیونکہ وائرسز کے لیے تھوڑا سا تھنڈا موسم خراش والا موسم دلہ پکڑنے والا موسم اس کے لیے اچھا موسم ہے تو چانسز زیادہ رہتے ہیں ساہین پر وائرل اپوار کرنے کے ہم نے کوشش کرنے چاہیے اے سی کوولرز ان کا دوچھ زیادہ استعمال نہ پہیں ہیں ٹمٹیٹرز بہت لوگ نہ کرکے ٹھولار ڈگری کوشش کرنے سے ہاتھ دھویں بہت بہت کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں بہت بہت کھانے سے پہلے ہاتھ کی چیزیں نہ کھائیں اگر ہو سکے تو اور دیر بہت کھانے سے تھوڑا بچے اس پر ویسے بھی جنرل وائرل پیوزر سے کیسز کافی بڑے ہوئے ہیں کافی بچھے اور ویسکو ہیں اس پر دکھان آم دکھار اس پریشانیوں سے اپیڈی میں آنے شروع ہو چکے ہیں پسکے دس دنوں سے بہت حد تک دھیان میں رکھنا ہوگا اس پوری چرچہ کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس پیچ ہمارے ساتھ ایک اور درشک کارکر میں جوڑ چکے ہیں جرا ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں چرچہ میں ہمارے ساتھ رامپال کرنال سے کارکر میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا رامپال جی پوچھئے اپنا سوال رامپال جی بہت سواغت ہے بلکل اپنا سوال رکھئے مجھے سن پا رہے ہیں رامپال جی آپ ہاں جی اپنا سوال رکھئے ہم نے ویکشن لگ آئی تھی ایک ایک مئی کو جی ٹھیک ہے اس کا میسیج نہیں ملے ہمارے کو اور اب دوبارہ لگوانے گئی تھی چوراسی دن کے بعد میں جی تو اس کی ویکشن لگانے سے ناٹ گئے نو بولے آپ نے میسیج دیکھو کدھر سے وہ لگوائی تھی آپ کو ٹکھا ہم ٹھیک ہے تو اب آپ آگے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ویکشن نہیں لگی جی ہماری آپ کو دوسری ڈوز نہیں لگی ہے ہاں جی تو اس کا میسیج نہیں نکل رہا تو انہوں نے میسیج بھی نہیں ڈالیا جب ٹکہ لگایا نہ مارے پاس میسیج آیا اس کا ٹکہ لگ گیا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پہلا ٹکہ لگ گیا تھا لیکن آپ کو کوئی میسیج اس کے بعد نہیں آیا دوسرا آپ کو ٹکہ کب لگانا ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری نہیں ہے ہاں جی ٹھیک ہے جب اس پر جواب لے لیتے ہیں ڈاکٹر آشیش آپ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے من میں ایک ڈھم بنا ہوتا ہے اور اسی لئے شاید اس کے پیچھے کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری ڈوز لوگوں کو جو کم لگ رہی ہے کیونکہ نوٹفیکیشن ان تک نہیں پہنچ رہا ہے پہلی ڈوز تو انہوں نے لگوالی لیکن دوسری ڈوز ان کو کب لگوانی ہے کتنے انترال پر لگوانی ہے یہ لوگوں کے من میں سنشے رہتا ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جانکاری نہیں ہوگی کہ پہلی ڈوز کے بعد کتنے سمجھ بعد اب ان کو دوسری ڈوز لگوانی ہے اگر ان کو معلوم بھی ہے تو ان کے پاس کوئی نوٹفیکیشن نہیں آیا تو کیا یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے کہ دوسری ڈوز لوگ نہیں لگوا پا رہے ہیں جی بلکل جو دو ترہ کی ویکسین ہے ایک کو ویکسین جو جس کی دوسری ڈوز اٹھائیس دن بعد لگتی ہے اور دوسری ڈوز کو وی شیل جس کی دوسری ڈوز تین مہینے بعد لگتی ہے اگر کسی کارن واش آپ دوسری ڈوز آپ کی تین مہینے پورے ہو گئے ہیں تو آپ چار پاند دن اوپر نیچے چلتا ہے آپ اس کی چنتہ مت کریے آپ لگوا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی میسیج وغیرہ کچھ نہیں آیا ہے تو آپ اپنے جہاں پہ ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں پہ اپنے بوت پہ جا کے ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں چیک ہے تو ہم امید کرتے ہیں آپ کی سوال کے جواب آپ کو ضرور ملا ہوگا لیکن اس پیچھ ہمار ساتھ اکلے ادھرشک کاریکرم میں جوڑ چکے ہیں شام بہت سواغت ہے آپ کا کاریکرم میں اپنا سوال رکھئے شام جی دکھ شاہب جی ایسے دو تین مہینے کم ہے اٹھارہ ورش سے تو کیا اس پر جواب بھی لیلتے ہیں ڈاکٹر راج مہتا کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ سالہ بھی عمر نہیں ہوئی ہے کچھ مہینے ہی رہتے ہیں تو کیا ویکسین لگوا سکتے ہیں نہیں ہے لاؤڈ ہے ابھی تو پر آپ دو تین مہینے بعد ضرور لگوا پائیں گے بلکل اور اسی لئے کیونکہ گائیڈ لائنز بھی ہیں اور اگر آپ ویکسینیشن سینٹر پر بھی جائیں گے تو اسی وقت آپ کی جو ڈیٹا ہے وہ دیکھ کر کے ہی وہ شاید آپ کو منا کر دیں اور آپ کچھ سمیہ کا انتظار آپ ضرور کر سکتے ہیں خیر آگے بڑھتے ہیں لیکن اس میں ڈاکٹر راج مہتا ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں جان لیا ہے لیکن اب ہم ان چیزوں کو لے کر کے بھی جان لیتے ہیں جن کی بڑی چرچہ رہی ہے خاص کر کے دوسری لہر کے سمیں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں جو سنکرمت ہو گئے ان کو بتایا گیا کہ آپ کو کارہ پینا ہے آپ کو کارہ کس طریقے سے بنانا ہے اس کی ویدھیاں بھی آن لائن مادھیام سے خوب لوگوں تک پہنچی سرکولیٹ ہوئیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنایا بھی تو کتنا کارگر یہ کارہ اس طورہ نظر آتا ہے راجستان کی سرکار تو عوشدی پودھے دے رہی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں عوشدی پودھے ہو یا پھر کارہ بنانا ہو لوگوں کو کارہ پلانے کے لیے کہنا ہو یہ کتنا کارگر ہے کیا واقعی میں اس کا پرحاب ہوتا ہے دیکھیں آئیرویٹ کا جان بہت حسیمت ہے اور کافی اس میں چیزیں ایسی ہیں جو کہ شریر کو بیماری سے رڑنے کے لیے مدد کرتی ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ آئیرویٹ میں بہت بھی بڑا بیجان چکا ہوا ہے لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آئیرویٹ کا جو بیجان ہے وہ آپ کس سے لے رہے ہیں کیا وہ ایک ورشتر پر لکھے ہوئے وہ گیان لے رہے ہیں یہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں ایک سمجھا ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی وشاعت کرنیتے ہیں کسی ایسی ایسی سے فیک نیوز، فوروڈ یہیں سے وائرل ہوتے ہیں اور ہم آہم دن کر کے اس کو آگے فوروڈ کرتے جاتے ہیں مانکے کہ اس میں لکھا ہے وہ سوچ صحیح ہوگا اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور یدی ہاں ہمیں اسیس کی تسلیح ہے کہ جو یہ میسیج ہے اس نے لکھا جو بھی کنٹنٹ ہے اس کا پہی ہے تب ہی گریپیا اسے آگے فوروڈ کریں لوگ جو ہیں آپ کی معصومیت پر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسی طرح ہے کہ کالتو میسیجز وائرل کرتے جاتے ہیں چیک ہے جب آپ کالز بھی لے لیتے ہیں کالرز لگاتا ہمارے ساتھ کاریکٹر میں جوٹ رہے ہیں ریواری سے ہمارے ساتھ وریندر سنگھ کاریکٹر میں جوٹ چکے ہیں وریندر سنگھ جی بہت سواغت ہے دیویندر سنگھ جی بہت سواغت ہے پوچھوئے اپنا سوال دیویندر جی بہت سواغت ہے آپ کا کاریکٹر میں اپنا سوال رکھئے نمشکار جی اپریل کو میکشل کرویا تھا چیک ہے اپریل کو میکشل کرویا تھا اپریل کو دیویندر جی اپنے ٹی وی سیٹ کا وولیوم تھوڑا سا کم کرنے اور تھوڑا تیز بولیں آپ سن میں یہ کہہ رہا ہوں سایس اپریل کو میں پوزیٹیو ہو گیا تھا چیک ہے سن میں یہ کہہ رہا ہوں سایس اپریل کو پوزیٹیو ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے دوسرا ویکشی ریشن کرواتا ہوں چیک ہے آپ کا سوال کیا ہے دیویندر جی لیکن اب مجھے بیک سائیڈ میں سوالزر جو ہے اس میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے کافی اسم سے اور کافی دکھر لگا ہے چیک ہے یہ ویکسین لگوانے کے بعد ہوئی ہے پریشانیاں ہاں لگو یہ کہیں نہ ہو سکا ہے مجھے ویکسین لگوائے چیک ہے جدہ جواب لے لیتے ہیں اس میں ڈاکٹر آشیش آپ کو کیا نظر آتا ہے ویکسین لگوانے کے بعد دیویندر سنگھ جو کی ہمارسط کالر کارکرم میں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین لگوانے کے بعد جس جگہ پر وہ ویکسین لگی تھی وہاں پر درد ہو رہا ہے تو اس کا اپائے کیا ہے سر جی بلکل ویکسین لگوانے کے بعد چووویس سے اٹھالیس گھنٹے تک جو ویکسین سائٹ ہے اس سے درد رہ پتا ہے وہاں پر تو اس سے گھبرانے کی جورت نہیں ہے لیکن اگر وہ لمبے سمیہ سے ہو یا پھر ایک مہینہ جیسے آپ بتا رہے ہو اس کو ہو چکا ہے تو اس کو آپ کو کسی ایسپرٹ ڈوکٹر سے آپ کو اس کا اپچار کرانا چاہیے اور دوسرے کارن جو ان کو بھی آپ کو دیان میں رکھنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک مہینے تک اگر ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ویکسین کی وجہ سے ہی ہو تو آپ کو دوسرے کارن بھی دیان میں رکھنے چاہیے دوسرے کارنوں پر بھی آپ کو نظر بنانی چاہیے اور دیویندر جی ہم امید کرتے ہیں آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملا ہوگا اور ساتھی ساتھ اگر آپ کو ایک مہینے سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے اور سوالوں کی فیرس بڑی لبی ہے اور اسی لیے لگاتار کالرز ہمارساتھ کارکر میں جوڑ بھی رہے ہیں اس پی چھمارساتھ ایک اور کالر کارکر میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں اپنا سوال رکھئے سریندر جی سریندر جی بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں اپنا سوال رکھئے آج میری جی ایک کڈنی نکل رہی ہے کیا میں میں ایک لوا سکتا ہوں ٹکا ابھی آپ نے کوئی بھی ڈوز نہیں لگوائی ہے نہیں جی میری ایک کڈنی نکلی تھی دو سال ہو گیا پریسن ہوئے چیک ہے اتا کہ میں ٹکا لگوا سکتا ہوں سر جی چیک ہے ڈاکٹر راج ذرا اس سوال کا جواب آپ دے جی کہ آپ ویکسین اب آگے لگوانی چاہیے یا نہیں جی اگر صرف کڈنی نکالی گئی ہے اور کچھیں اور کچھیں کوئی ایسی دوائیاں نہیں چل رہی ہیں جو کینسل سے دوری ہوئی یا اور سارے کیوں تو بڑے آرام چاہیے ان کو لگوانی چاہیے ہمیشہ میں چلا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی بیماری سے جا دیا پہلے سے گرسیت ہیں اور آپ کو ویکسینیشن خرانی ہے بس آپ ایک ایسا سینٹر چنیے جہاں پہ پھوڑا سا کسی بیماری سے کسی بیماری سے اگر بھائی چاہیے آپ کو کوئی لوکل ریکشن ہوتا بھی ہے یا ریکشن لگوانے کے بات کمزوری یا چکر میکوس ہوتے ہیں تو امیجیٹلی وہاں پہ سیٹویشن کو ہندل کیا جا سکی ریکشن لگواتے ہیں ایک دم ریکشن سینٹر کو مچ چھوڑیے وہاں پہ بیٹھ جائیے اور اس کے بعد ہی وہاں سے اگر آپ کمفرٹیبل پین کرنے تو جائیے لوگ بہت جلدی ویکسن سینٹر کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کو کمزوری ایک دم کھڑے ہوتے محسوس ہوتی ہے یا راستے میں چکر کا محسوس ہوتا ہے تو زیادہ خبر آ جاتے ہیں اور پھر پینک ہو جاتے ہیں چیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کو دھیان دینا ہوگا لیکن ڈاکٹر راج میں ایک چیز آپ سے اور سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کورونا کی جب ویکسین ہم نے لگوالی ہے تو اس کے بعد ہمارے شریعت کے اندر کتنے سمیہ تک بدلاو آنے کی سمفافت ہیں اور کیا کیا بدلاو آتے ہیں آہ ویکسن سے جڑے ہوئے بدلاو پوچھتے ہیں جی اوکی سو دیکھئے عام طور پر جوڑا ہے جو سب سے کامن سائیڈ افکت ہے یا اس کی مجھے سے جو افکت ہیں یہ ہے کہ ہمیں شریعت اوپنا حلقہ بخار آنا کبھی کبھی وہ بخار تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک سے دو دن تک پریشان کرتا ہے عام طور پر جب میں نے بھی اوکسن لگائی تو اس کی کچھ خندوں بعد جا تھی مجھے ہرارت جیسا محسوس ہویا تو اگلے دن شام تک وہ تھوڑا کم ہونا شروع ہو گیا تھا تو زیادہ خفرانے کی ضرورت نہیں ایسے لکشان آسکتے ہیں یہ بڑے کامن ہے اور ان سے کوئی مجھے پروم نہیں ہوتی ہے دوسرا کبھی کبھی ایسا پایا گیا ہے کہ لگوانے کے بعد لوکل سائیڈ سے بہت زیادہ پرین رہ سبتا ہے ایک دن کے لیے وہ بھی بڑا کامن سائیڈ اپیکٹ ہے لیکن اچھی چیز ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہی زیادہ پریشانیاں نہیں کرتی ہیں بہت ہی کچھ انکامن سائیڈ اپیکٹ دیکھے گئے ہیں جس کے کاراڈ کسی مرید کو زیادہ سوڑا ہو سکتی ہے بیشتے بھی کسی بھی ویڈ سائیڈ اپیکٹ سب سے کامن لی جو دیکھا گیا ہے وہ ویڈ سائیڈ کی وجائے سے نہیں اور اس کے کاراڈ کبھی کبھی ان کا بیتیل ہو ہو جاتا ہے یا چکر سے آرہے لگتے ہیں تو اس لیے میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ ویکشن پر آنے کے باد ویکشنیشن سینٹر کو چھوڑیے نہیں ایک دم کچھ دیر وہاں بیٹھ جائیے بلکل اور من میں ڈرڈ نہیں ہونا چاہیے بلکل ڈرڈ نہیں ہونا چاہیے بروسہ آپ کو آپ کے من میں ضرور بنا رہنا چاہیے ہاتھ میں شواس ہوگا تو آپ اچھے اور زلدی آپ بہتر طریقے سے انٹی بوڈیز آپ کے شریر کے اندر بن پائیں گی اس بیچ اگلے درشک کارکرم میں جوڑ چکے ہیں مرکاش بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں اپنا سوال رکھئے ہلو بہت سواغت ہے جی سوال رکھئے ہم یہ بتا بات نہیں کروائی میری ہاں جی جی آپ آپ سوال رکھے میں نے ریمڈی شیور کے ٹکے لگے تھے میرے کو اور چار اپرل کو لگے تھے اور میں دیس اپرل کو خواہی ہو گیا تھا چکے رونا فری تو تک اور علاج ہوا تھا میرا اس کے بعد میرے کو کس چیز کی اور ضرورت ہے ویکسین آپ نہیں لگوائی ہے ویکسین نہیں لگوائی میں نے ریمڈی شیور کے ٹکے لگے تھے میرے کو ٹھیک ہے جب آپ بھی لے رہے ہیں ڈاکٹر آشیش کہہ رہے ہیں کہ علاج ان کا ہوا ریمڈی شیور ان کو لگی لیکن یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ریمڈی شیور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اگر کرونا سے بچنا ہے تو آپ کو ویکسین ضرور لگوانی ہوگی کیا کہنا چاہیئے سا جی بلکل ریمڈی شیور کوئی پرمنٹ علاج نہیں ہے تو جس جن آپ ریکاور ہوئے ہو اس کے تین مہینے کے بعد آپ اپنے ویکسین لگوا سکتے ہیں اور ریمڈی شیور سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کو ویکسین لگوانی چاہیئے چیئے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور ملا لگوانی ہے تاکہ آپ سرکشہ کا چکر مجبوط ہو پائے لیکن اس دوران ڈاکٹر آشیش میں یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں بہت سے لوگ جو کی ماسک صحیح طریقے سے نہیں پہنتے ہیں ہم صحیح ماسک پہننے کا طریقہ بھی پہنچ آیا تھا لیکن ماسک آج ماسک ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم فیشن کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں بشرت کے ہم اپنی سرکشہ کا دھیان دیں جی بلکل لوگ ماسک جو ہیں بلکل پروپر طریقے سے نہیں ڈال رہے ہیں کئی جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماسک ان کا ناک سے نیچے ہے جو کسی یوز کا نہیں ہے جیسے آپ کو چاروں طرف سے کوئی لیکیج نہ ہو جس اگر آپ ماسک کو چلان سے بچنے کے لیے اپنی سرکشہ کے لیے ڈالے اور اس کو صحیح طریقے سے ڈالنا بڑا ضروری ہے چھیک ہے آپ یعنی کہ ماسک پہننا اور صحیح طریقے سے پہننا یہ بہت ضروری ہے لیکن اس پیچ ہمار ساتھ کہت سے اگلے درشک کارکرم میں جوڑ چکے ہیں سنجے بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں اپنا سوال رکھئے آپ سنجے گردے ختم ہے جی ایک گردہ ختم ہے آہ ٹھیک لگوا سکتے نہیں جی ویکٹن چھیک ہے جرہ جواب لے رہیتے ہیں ڈاکٹر آشیش آپ سوال کا جواب دی دی جی بلکل آپ ویکٹن بلکل لگوا سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو بھی جیسے سیریس انیس ہے تو ویکٹن اس جگہ پہ لگائے جہاں پہ سب فیسیلیٹیز ایوی لیبل ہو تاکہ کوئی اگر ویکٹن سے ریلیٹیڈ کوئی چھوٹی موٹی پروبلم ہوتی ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی پروبلم ہو تو وہ ہینڈل ہو جائے تو ویکٹن تو لگوانی چاہیے جرور اور بار بار اس لئے کہ ویکٹن آپ کو ضرور لگوانی ہے اور سرکشت چکر آپ کا پورا ہو پائے گا جب آپ ویکسین کی دونوں ڈوز لگوانی گے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پہلی ڈوز کی لگوانی چل رہے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ آپ دوسری جو ڈوز ہے جس کو بوسٹر ڈوز ڈوز رہے ہیں ایکس پر بار بار لیے دباب بھی دے رہے ہیں اور بار 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 بتا بھی ہیں کہ آپ رہے چک ڈاکٹر راج ایسا کیا ہو سکتا ہے مطلب ایک ہفتے تک بکھار آنا کیونکہ ہم یہ مان کر چلتے ہیں ایک یا دو دن فیور آئے گا لیکن اس کے بعد اگر کانٹینوس یہ فیور رہتا ہے تو کیا اس کو مانا جائے کیا یہ اس کے آفتر ایفیکٹس ہیں یا یہ ایکچول میں کوئی اور وائرل فیور یا اس طریقے سے ہے جی آہ آہ داری جی جی بالکل اوکی تو دیکھیں ایسا ہے جیسے آپ بیکسن لگی اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک اپنے تک اس کے بعد بکت تو عام تو دو کامل سب سے کچھ نہیں ہے کہ شاید آپ کو بائی چانس جب آپ بیکسن لگوانے جائے ہوں گے یا ستھا گے کسی اور وائرل فیور سے ایکس پوزر ہوگیا ہوگا جس کے کاران آپ کو ککھار آنے لگ تو ایسا ربوری نہیں کہ بیکسن لگوانے گئے تو صرف بیکسن ہی سے کوئی اور وائرس مل گیا لیکن وہ کوئی شیل یا کوویس کی وجہ سے نہیں ہے تو پہلا تو پاسی ہم امید کرتے ہیں کہ جتنی یہ صلاح ہیں ہمارے جتنے بھی درشک اس وقت یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بے حد کارگر اس دوران ثابت ہوئے ہوگی پیشکش میں فیلال بس اتنا نمشکار